بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین دوران روزہ انٹرنل چیک اپ کے متعلق ہمارے فتوہ میں یہ فتوہ موجود ہے کہ اگر وہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو ان کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے چھوٹے پشاپ کے راستے سے اگر وہ سوکی چیز ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جب وہ اس کو باہر نکال کر دوبارہ داخل کر دیا جائے یا پہلی مرتبہ میں بھی اس میں کوئی دوائی کریم وغیرہ لگائی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا لیکن اب جدید تحقیق جو کی گئی ہے ڈاکٹرز کے حضرات کے ذریعے سے چونکہ ایک طبی معاملہ ہے تو طبی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو فرج ہے اور جو میدہ ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسا منفذ نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیز میدے میں داخل ہو سکے لہٰذا دعلم کراچی والوں کا فتوہ اس وقت جو آیا ہے دوہزر اٹھارہ میں وہ یہ یہ کہ انٹرنل چیک اپ جو خواتین کراتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب یہی ہمارا بھی فتوہ ہے اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جو چیزیں طب سے تعلق رکھتی ہیں اور طبی ماہرین جب اس کی تحقیق کے انتعلق یہ بات بتا دے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے ایسی ہے تو پھر اس کے حساب سے حکم بدل جاتا ہے جیسے کہ کان کے اور جو فے دماغ کے مابین کسی منفذ کے نہ ہونے کے بارے میں جدید تحقیق نے بتا دیا ہے تو اب کان میں دوہ ڈالنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا ویسے ہی انٹرنل چیک اپ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا موسیقی